مہترم پیارے ناظرین کرام آج کل کے اس معاشرے کے اندر جہاں دیکھیں تو کہیں بیوی پریشان نظر آتی ہے شوہر سے اور کہیں شوہر جو ہے وہ ناراض نظر آتا ہے تو آئیے میں آپ کو ایک ایسا پیارا وظیفہ بتاتا ہوں اسماع الحسنہ میں سے کہ جس کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل اگر شوہر ناراض ہے تو شوہر راضی ہو جائے گا اور اگر بیوی ناراض ہیں تو بیوی راضی ہو جائے گی آئیے خوش ہو جائیے اور اس وظیفہ کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بیس مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ بستر پر جانے سے پہلے انشاءاللہ عزوجل اگر بیوی ناراض ہوگی تو بیوی راضی ہو جائے گی اور اگر شوہر ناراض ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل شوہر راضی ہو جائے گا اللہ عزوجل سے دعا کرتا ہوں کہ اس وظیفہ کی برکت سے ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کو گہوارہ بنائے آمین بجاہ النبی لامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتنی دیر کا ہوا تھا یہ بھلا موسیقی